اس محفل کو سجایا اور دلی کے اکثر علماء کرام اور مشایخ نے اس اجتماع کی ترشیر میں بے پناہ حصہ لیا اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو اس کا بہتر صلح عطا فرمائیں بہترین جزا عطا فرمائیں آپ حضرات مجھ سے پیشتر بہت ساری تقریروں کو سن چکے ہمارے خطبہ مقدرین کو برادر عزیز مولانا صادق رزوی صاحب سے بھی آپ نے گفتگو کو سنا ان سے پیشتر جناب خالد رزوی صاحب نے بھی آپ کو مسائل سکھائیں سید محمد قادری صاحب نے اور ان سے پیشتر عالمی شورت یافتہ سنہ خان رسول بلبلے باغ مدینہ الہاج قاری محمد رزوان خان صاحب سے آپ نے بہت سی ناتیں اور باتیں سماعت کی لیکن اب اجتماع کا این جس پر ہونا ہے وہ عالمی خطیب انقلاب جس کی خطابت نے عشق رسول کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے وہ ہمارے امیر اور قائد بس تھوڑی ہی دیر میں ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت کا خطاب ہم سنیں گے اور اپنے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اب بہت وقت نہیں ہے اور ہم نے گیارہ بجے کا ٹائم اجتماع کے اختتام کے حوالے سے دیا تھا اس لیے بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھا جائے گا جلدی سے اجتماع کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جتنی دیر میں حضرت دشریف لاتے ہیں حضور قائد محترم کچھ اپنے دل کا درد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان تباہی کے دہانے پر ہیں اور بالخصوص ہندوستان کا مسلمان تو ہر دن مایوسی کا شکار ہے افسردگی کا شکار ہے آنکھیں سنی سنی ہو چکی ہیں چہرے بے رونک ہو چکے ہیں بستیاں ویران ہو رہی ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی زبان پر شکوے نہ ہو جس کی زبان پر شکایت نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پورے ہندوستان بھر کے اندر بڑے بڑے مالداروں کے گھر میں جاؤ یا پھر بہت زیادہ کمزور اور مزدوروں کے گھر میں جاؤ سب کی آنکھوں میں آسو ہے سب کی زبان پر شکوے ہیں مولانا بہت پریشانی ہے سید صاحب بڑی مسئبت ہے دعا کر دیں اللہ ہماری مشکل کو دور کر دے سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مالدار طبقے سے لے کر غریب تک امیروں سے لے کر غریب تک نرم نرم و گتے کاٹوں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں ایک انسان کبھی دھوپ میں ہاتھ کا تکیا لگا کر سکون اور اتمنان کی نین سو جاتا تھا لیکن آج نرم نرم و گتوں پر بھی لوگوں کو سکون کی نین نہیں آتی بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو اچھے رشتے نہیں آتے بیٹوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کے بیٹے ماں باپ کو چھوٹے زنا اور شراب کے عدو پر نظر آ رہے ہیں نہ بیٹی کے باپ کو چین نہ بیٹوں کے باپ کو چین نہ دولت مندوں کو چین نہ غریبوں کو چین نہ مزدوروں کو چین نہ آفس میں بیٹھے والوں کو چین سکون کارت ہو گیا اتمنان تنظر ہو گیا انسان لذیذ سے لذیذ گزہ پکاتا ہے لیکن اتنے ٹینشن کے اندر دسترخان پر بیٹھتا ہے کہ اس کو وہ کھانا بھی نہیں دھتا وہ کھانا بھی کھا نہیں پاتا آخر بات کیا ہے لذیذ سے لذیذ دسترخان پر کھانے لگے ہوئے ہیں لیکن ٹینشن ہاتھ کو اللہ اللہ روک رہا ہے انسان بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے آخر یہ سارے مسائل کا حل کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صریف دو سے تین بات دیاں سے کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور قائد محترم اگر محلے میں تشریف نہ چکے ہیں تو حضرت کو جلدی سے ممبر پر لے آیا جائے بس اسی پر میری گفتگو مکمل ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تم اپنے مسائل کا حل صریف دعا میں ٹھونڈ رہے ہو تم اپنے مسائل کا حل دولت میں تلاش کر رہے ہو تم اپنے مسائل کا حل بازو کی قبط سے تلاش کر رہے ہو یاد رکھنا بازو کی قبط اپنے مسائل کا حل نہیں ہے صرف دعائیں کروالینا اپنے مسائل کا حل نہیں ہے اپنے مسائل کا حل کیا ہے پہلے یہ دیکھو جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیماری کو پہلے چانچتا ہے تب جا کر کے دوا دیتا ہے بیماری کی پہچان سے پہلے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اگر کسی کو دوا دے تو وہ دوا اس کے لئے شفا بننے کی بجائے اس کے لئے موت کا سامان بن سکتی ہے پہلے بیماری تو دیکھو بیماری کیا ہے بلائیں کیوں ہیں مسئل بنیں کیوں ہیں خوشیاں کیوں روٹ گئی ہیں میں بڑی زدمیداری سے ان علماء کے سامنے ان مشائل کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناتے مومن اور غم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی جیسے رات و دن جمع نہیں ہو سکتے جیسے صبح و شام جمع نہیں ہو سکتے جیسے ایمان و کفہ جمع نہیں ہو سکتے جیسے تالک اور صفیدی جمع نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے جیسے بدبو اور خوشبو جمع نہیں ہو سکتے ویسے مومن اور غم دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کہ میں تمہاری بات کو سنوں یا میرے اندھا کے فرمان کو سنوں قرآن کہتا ہے وَلَا نَحِلُوا وَلَا نَازَلُوا وَعَعْمُ الْعَالَوْنَئِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ قَمْتَ مَتْمَلُوا تِرِسَلْبَتْلُوا تم ہی مامیاب ہو تم ہی سرگلت ہو اگر اگر مومن ہو بتا چلا مومن ہو دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے پھر ہم غمگین کیوں ہیں ہم پریشان کیوں ہیں ہم دھمیس میں کیوں ہیں خوشیاں کیوں روٹ گئی کامیابیا کیوں روٹ گئی اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے یاد رکھنا جب جب کوئی قوم اللہ کے رسول کو ناراض کرتی ہے تو اللہ اس قوم سے خوشیوں کو چھین لیتا ہے خوشیاں مدینہ منبرہ کی کیوکٹ سے مل بھی ہے جب تک کہ مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی اس لکھ میں ستارے ہریں ہوتے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ہاتھ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے کیا بات ہے کہ فاروقی آزم کو ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیت پر بھی نیند آ رہی تھی اور ہمیں نرم گبدو پہنی نہیں ہوتی گریب نماز کو پیون والے کپڑوں میں بھی سکون تھا ہم ہزاروں روپیے کے کپڑے پہن کر بھی پر سکون نہیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حوالے سے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی کے دسترخان پر کبھی دو قسم کے سالم ایک ساتھ جمع نہیں ہی ام المومنین کو کسی نے دعوت میں بلایا ام المومنین اللہ کے رسول کے وسال کے بعد جب دعوت میں پہنچی تو دیکھا کہ دسترخان پر بہت ساری دش لگی ہوئی ہے تو میں ام المومنین نے دسترخان دیکھ کر رو پڑی کسی نے پوچھا امی جان رونے کی وجہ کیا ہے تو فرماتی ہے رسول اللہ کی بھوک یاد آگئی جب اللہ کے رسول کو بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر ہوتا تو میں اللہ کے رسول کے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے سیلاتی تھی اور حضور علیہ السلام کے گھر کا حال یہ تھا کہ ایک ایک مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا بلکہ کبھی ایک مہینے شروع ہوتا ختم ہو جاتا چولا نہیں جلتا پھر دوسرے مہینے کا چاند شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا چولا نہیں جلتا دوسرے مہینے کا چاند شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا اور چولا نہیں جلتا اور جب کھاتے تھے تو بھی کیا کھاتے تھے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے کبھی روٹی کو نمک کے ساتھ کھاتے تھے کبھی سرکا ہوتا تھا تو سالن نہیں ہوتا تھا اور کبھی سالن ہوتا تھا تو سالن کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تھی یہ کہہ کہ امول مومنینڈ روٹی نہیں ایک ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کیا چیز تھی کہ سوکھی روٹی چباتے تھے حضور کی اتنے با میں لوگ اور پرسکون نینس ہوتے تھے ایک دن میں تین بار پیٹ بھر کے کھانے والوں کیوں سکون نہیں ہے اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کو گمگین کیا اپنے گناہوں کے سبب اللہ نے تم سے خوشیاں چھین لی اب اگر خوشی چاہتے ہو ایک ہی کام کرو وہ ساری چیزیں ترک کر دو جس سے حضور ناراض ہوتے ناخوش ہو چکے دیکھو ایک پورے دن کا تجزیہ کریں ہم ہم نے حضور کو رازی کپ کیا خوشی کپ کیا صبح کی تو اس حالت میں کی کہ فجر کی نماز بستر میں ختم کر کر زائے کر کر ہماری صبح مسلمانوں کی صبح فجر کی نماز بستر میں ترک کر کے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی راتیں کسی کی رات پارکوں میں کسی کی رات زنا کے اڑے پر کسی کی رات شراب کے اڑے پر یہ تمہیں کس نے سبق پڑھایا کہ عمت محمدیہ میں ہو تو تم پر عذاب نہیں آئے گا یہ سبق تمہیں کس نے پڑھا ہے بہت بات کہی جا رہی ہے نبی کی عمت میں اور آخر نبی کی عمت میں تم پر عذاب نہیں آئے گا واللہ تلنا بللہ اللہ کے نبی کی عمت میں محبوب کی عمت میں ہے ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا ہم اس کے قائلے ہمارا ایمان ہے لیکن انفرادی عذاب تو آ کر رہے گا پوری عمت جیسے قوم نوت کو تباہ کر دیا گیا ویسے امت محمدیہ تباہ نہیں ہوگی آد و سمود کو تباہ کر دیا گیا ویسے امت محمدیہ تباہ نہیں ہوگی قوم نو کو تباہ کر دیا گیا ایسے یہ قوم تباہ نہیں ہوگی لیکن تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں مل کر رہے گی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں امہ مومین ایشہ صفیقہ کہتی ہے کہ جب تم رات کی تاریخی میں شپ کر کے گناہ نہیں ہوگے تو اس کی نحوسہ صبح ہی کو تمہارے چہرے سے زائر کر دی جائے حضرت امہ عائشہ صدیقہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط میں لکھا امیر معاویہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جب کوئی رات کی تاریخی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو صبح کو اللہ اس کی نفرت اپنے بندوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے یہ جو دنیا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے ہر آدمی ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے کہ میں کیا ہوں سفید کپڑے پہن کر پارسہ بننے والوں داریوں کی تراش اور خراش سے پارسہ بننے والوں ٹوپیوں کی خوبصورتی سے پارسہ بننے والوں زبان کے تلفاز کے تلفز سے پارسہ بننے والوں زبان کے تلفز پارسہ نہیں بناتے ٹوپیوں کی خوبصورتی پارسہ نہیں بناتی داریوں کی تراش اور خراش پارسہ نہیں بناتی سفید کپڑے پارسہ نہیں بناتے اللہ وقت پر نزاکت کا چلنا پارسا نہیں بلاتا جب تک کہ دل اور نگاہ پارسا نہ ہو جائے کوئی پارسا ہو نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تقوی ہاں ہونا تقوی تو یہاں ہے دلوں میں خدا نہ بسیں اور زبان پر خدا کا ذکر ہو تو ایسے ذاکروں پر تو خدا بھی لانت کرتا ہے میرے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا بَتَشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ جب کسی قوم پر پکڑ کرتا ہے تو پھر اس قوم کو صفحہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر گناہ کے سوا اور ہے کیا گمکین نہ ہوتے جس قوم کا رسول آمینہ کا لال ہو اور جس قوم کا خدا رب العالمین ہو وہ قوم مسائل میں گھری ہوئی اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈلوں کی دہلیز پر نہیں ہے اپنے مسائل کا حل کھنکھناتے ہوئے سکھوں میں نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں میں ہے اور اللہ کے دربار میں ہے آؤ نبی کے قدموں سے بابستہ ہو جاؤ آؤ اللہ کی چوکٹ پر آ جاؤ یاد رکھنا جب جب بندہ میرے اللہ کے دربار میں آتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے مسائل کو حل فرما دیتا ہے ہم سب جگہ جاتے ہیں ہر ایک کی چوکٹ پر جاتے ہیں سنو سنو میرے کریم آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارکہ میں خلوص دل کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباہات فرماتے ہوئے کہتا ہے فرشتوں میری عزت کی قسم یہ سر جو میری چوکٹ پر جھک جائے ہیں اب کسی غیر کے آگے اسے چھگلے نہیں دوں گا جب جب مسلمان خدا کی چوکٹ پر جھک جاتا مسلمان کا سر کسی غیر کے آگے نہیں جیتا تھا جب سے تم نے خدا کی چوکٹ پر جھکنا چھوکٹ کیا ہے تم دردر کے بھکاری بن گئے لوگوں کے قدموں میں آگئے لوگوں میں پیرو تلے کچھل رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آسو ہے آؤ مسائل کا حل خدا کی چوکٹ پر اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں میں تلاش کریں اللہ وآلہ وآلہ عذاب کیوں آتا ہے بندے تباہ کیوں ہوتے ہیں برباد کیوں ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے جب اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے اور اگر اپنے گم شدہ دینوں کو اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہو آسان طریقہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹ جائے ہر جگہ گنہگار کو زلیل نگاہ سے دیکھا جاتا ہے زلد کی نگاہ سے ایک اسلام ہے اگر کوئی اقرار جرم کر کے اعتراف جرم کر کے میرے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو اللہ کا اعلان ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہیا ہے بس ایک روایت پڑھوں گا انشاءاللہ میرے برادر سید محمد قادری صاحب نے سود کے مطالق جو بات بیان کی میں ایک ایسے شخص کی کا تذکرہ چھیڑوں جس کا اس کے دور میں سود کے معاملے میں کوئی سانی نہیں تھا آپ نے ابھی سنا سود کتنا بڑا جرم ہے بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا لیکن آؤ توبہ کی فضیلت کیا ہے جب کوئی پلٹنے والا پلٹتا ہے اور اللہ کو توبہ بہت پسند ہے بلکہ آپ کو بتاؤں حضرت محبوب الائی کی یہ زمین ہے سرکار محبوب الائی نے فرمایا اپنے ملفوزات میں کہ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا اور طائب اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کی برکت سے نام عمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں تو ایک بندہ وہ جس نے تقوی کی وجہ سے گناہ نہیں کیا اور ایک بندہ وہ جس نے گناہ تو کیا مگر توبہ کر لی تو توبہ کرنے والا اور متقی مرتبے میں برابر برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے گناہ کیا نہیں اور اس کی توبہ سے گناہ ختم کر دیے گئے تو اللہ نے دونوں کو مرتبے میں برابر کر دیا یہ توبہ کی برکت ہے یہ توبہ کی برکت ہے اور اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں بلکہ فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی علمان کو لے کر کے آپ کے سامنے بات کروں صرف دل کا درد پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج سے پہلے کبھی شناب کی اڈے پر چلے گئے ہو آج سے پہلے کبھی زنا کی اڈے پر چلے گئے ہو آج سے پہلے کسی عورت پر بدنظری کر لی ہو آج سے پہلے کسی مومن کو گالی دیتی ہو آج سے پہلے چھوٹ بول دیا ہو آج سے پہلے اللہ وقت پر کسی کی حق تلفی کی ہو میری بہنیں اگر آج سے پہلے بے پردہ کسی مرد کے سامنے گئی ہو آج سے پہلے نماز ترک کیے ہو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے اور توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور بندہ سچی دل سے جب جب توبہ کرے تب تب اللہ اسے معاف کرتا ہے ایک شخص ہے وہ اللہ اللہ اس کا نام حبیب ہے اور حبیب کا کاروبار ہے سودی کاروبار وہ سود کے ذریعے سے لوگوں سے پیسے اہتا ہے جو سود کھاتا ہے وہ بے مروت ہوتا ہے جو سود کھاتا ہے اس کا دل سکت ہوتا ہے ایک دن حبیب جو ہے اپنی بیوی سے کہہ کر باہر نکلتا ہے کہ میں ابھی جو ہے ہفتہ وصول کر کے لاتا ہوں اور تم جو ہے جب میں ہفتہ وصول کر کے لاؤں تو اس کے بعد جو ہے تم کھانے کی تیاری کرنا حبیب گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ایسے میں بچوں نے کہا ہٹو ہٹو حبیب سود کھوڑا رہا ہے اگر اس کے پہروں کا گبار ہمارے وجود میں پڑ گیا تو کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے حبیب سود کھوڑا رہا ہے کہتے ہیں کہ ننے سے بچوں کے معصوم جملوں نے حبیب کے جگر کو بہت زیادہ متاثر کیا ماشاءاللہ نارا تکبیر نارا نسالہ نارا غصیہ آلانے رسول چھوٹے ٹائم کی کلت ہے حضرت کو آنے حضرت کو آگے جانے دیجئے براہ کرن ٹائم کا خیال رکھیں آگے جانے دیجئے بیٹھا دروش شریف پڑھنے آنے اللہم صلی اللہ علیہ السیدینہ و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علیہ السلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے چشدیا کی عظیم خان کا سرکار باعث خاجہ جو ہمارے علاقے میں بہت بڑی خان کا ہے اس سلسلے سے وابستہ یہ ہمارے بزرگ ہمارے درمیان تشریف لائے امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمد بسکتے ہیں ہمارے کو قبول سن میری بات آپ مکمل سننے میں بات ختم کرنے لگا ہوں دروش شریف پڑھنے ایک بار بلند آباس اللہم صلی اللہ علیہ السیدینہ و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و علیہ السلام علیہ السلام علیکہ سے انسان پھرتا نہیں چلدی سے انسان کی توجہ جو ہے دین کی طرف نہیں ہوتی ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی سے کہا تھا کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو فوراں سزا ملتی ہے دیکھو میں کتنے باپ کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ کوئی سزا نہیں دیتا تو اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی تھی اس سے پوچھ یا کبھی وہ میرے خوف میں رویا ہے اللہ ہوا پر اے نبی جا اور جا کر اس بندبخت سے پوچھ یا اس کو میرے خوف میں کبھی رونا آیا ہے اس سے پوچھا گیا تو کہا نہیں مجھے اللہ کے خوف سے کبھی رونا نہیں آیا تو اللہ نے اس نبی سے فرمایا اس کے بڑی سزا کیا ہے کہ میں نے اس سے رونے کی تفیق چھیلی ہے اور اس کے دل کو سکت کر دیا ہے میں کی کی باندھیں اس کے دل میں اثر نہیں کرتی اللہ اللہ جا عذاب کا تذکرہ سن کے مسکرانے والے علماء کے کتاب کو سن کے ہسنے والے اس جانتی عذاب کے تذکرے کو سن کر کے جن کے کاموں پہ چون ہی رہی دی اس سے بڑھ کر ان کے لیے عذاب کیا ہوگا کہ نیکی کی باتیں ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی اس لیے کہ ان کے لیے دردنا کساب ہے ایک بندے کے ہاتھ کٹ گئے ایک بندے کے پیر کٹ گئے اور وہ کنارے پڑھاتا سڑک گئے اور کہنا تھا الحمدللہ سارے عذاب کٹے ہوئے ہیں اور زبان سے کہتا ہے الحمدللہ ایک بزرگ کو پاس میں گئے کہا تیرے پاس بچا کیا ہے جو تو الحمدللہ کہتا ہے تو کہا اس نے سب لے لیا مگر نیکی کی توفیق نہیں اس سے بھائیں بی இர گیا ہے اس لیے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو نیکی کی توفیق ہاتھ جس نے بیار کرتا ہے اس کو نیکی کی توفیق ہاتھ جن کو مسجد میں جانے کی توفیق نہیں کہی ایسا تو نہیں کہ خدا نے اُت کو اپنا دشمن بنائے جنہیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں اگر وہ چاہے تو شرابی میں کھانے چھوڑ کے تحجد گزار بچ جائے اور وہ نہ چاہے تو تحجد گزار بھی مسجد تک نہ آسکے یہ خاص خاص ہے اتراع امہ تھا اگر خدا نے تم سے نماز کی توفیق چھین لئی ہے تو کئی اپنے محبوب بندوں کی فہرشت سے نام تو نہیں خارج کر دیا اگر خدا نے تمہیں داری رکھنے کی توفیق نہیں دی تو کئی اپنے مقفرت یافتہ بندوں کی فہرشت سے تمہارے نام تو خارج نہیں ہوگے آپ کیا سمجھتے ہو اپنی من موجی اپنی مسجد میں جی کر کیا قبر میں بھی سکون کی نیند سو گئے جنہیں اپنے گھر میں سکون کی نیند نہیں آتی گناہوں کی سبب انہیں قبر میں سکون کی نیند کیسے آئے تھوڑا ذرا سوچو چار دن کی چاندنی ہے پھر اندیرہ ہی اندیرہ لوگ کہتے ہیں چار دن کی چاندنی میں تو کہتا ہوں یہ بھی چاندنی ختم ہو گئی اس لئے کہ چاندنی تو ان کے یہاں تھی کہ تھوڑی راحت ہوتی ہے سکون ہے اتنی نام تو میں بات مقتصر کر کے ارز کروں حبیب کی دل پر وہ جملے اثر تو اتنا نہیں کرتے لیکن وہ تاثر تھوڑی سی دبیت ضرور ہوتی گئے حبیب حبیب گئے اور جانے کے بعد جہاں سے سودکے کی وصولی کرنی تھی دستک کی دروازے پر اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گناہ سے نفرت اتنی تھی کہ چھوٹے بچے بھی سود کھوڑ کو دیکھ کے نفرت کی نگاہ سے اظہار کھا رہے ہیں آج تو بڑے بڑے حاجی نمازی بانے بانے سے سود کھا رہے ہیں یہ مولانا لوگ کو کیا سمجھتا ہے اگر ہم کماتے تو انہیں جلد کیا ہوتی ہے مولانا سے زیادہ کس کو سمجھتا ہے اس لئے کہ تُو نے بندے کیوں بھی کتاب پڑی ہے اور مولانا میں اللہ کی نازل کیوں بھی کتاب پڑی اس سے زیادہ تجھے کیا سمجھے گا اس لئے کہ قرآن دکھانے والی کتاب ہے جو قرآن صحیح پڑھ کر دل میں بسا لیتا ہے اسے صرف زمین نہیں لوئے بحفوظ کی تحریر بھی نظر آتا قرآن کی عزمت کیا ہے قرآن کی شان کیا ہے لو کیا سمجھتے قرآن کو اللہ اکبر جب اس دروازے پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد کا دستک دے کر دروازہ کھولو اندر سے عباز ایک کون کہا حبیب میرا وقت آ گیا ہے میرے پیسے دو سود کی وہ رقم میری لوٹاؤ اندر سے نسوانی عباز کی عورت کی انتظام نہیں ہوا میرے شوہر تمہارے انتظام کے لئے گئے ہیں تھوڑا رحم کرو تھوڑا رحم کرو کہتے ہیں کہ سود کھور بے مروت ہوتے ہیں رحم کرو اس نے کہا اگر تم اسی وقت مجھے پیسے نہیں دوگی میں کہیں جاتا ہوں تو لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں کتنا چلا ہوں گا کہ پورے محلے میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے سود کے پیسے مجھ سے لیے میں تو بدنامے زمانہ ہوں ہی لیکن تمہاری عبرو بھی چلی جائے گی اس نے کہا چلاو نہیں بس اتنا کرو تھوڑی محلت دے دو میرے شوہر تین یا چار دن سے میرے بچے فاقی سے ہے کسی سے قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر مان کر کے لائے ہیں کھانے کی تیاری کر لی تھی کہ اس کو فکا لوں میرے شوہر تیرے پیسے کے انتظام کے لیے گئے ہیں اگر تاخیر کے لیے سود کے عبض میں مزید اور سود چاہیے تو یہ بکری کے سر اور پیر لے کر کے چلے جا اور تھوڑی سی محلت دے دے جیسے انتظام ہوگا تیرے گھر تک پہنچے پیسے پہنچا دیے جائے گے حبیب نے کہا تیرے بچے بھوکے رہے یا مر جائے مجھے کیا میں تو جاتا ہوں تو لے کر ہی کلتا ہوں بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب نکلے بیوی کو لا کر کے دیا اچھے سے نذیذ انتاز سے پکاؤ تاکہ پیٹ بھر کر کے کھائیں بیوی کھانا پکانے لگی جیسے ہانڈی سے خوشبو اٹھی ایک مردے درویش آیا اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی اور جب دروازے پہ دستک ہوئی حبیب نے دروازہ کھولا کیا بات ہے اس درویش نے کہا کتنی اچھی خوشبو آرہی ہے ترے گھر کی ہانڈی سے کیا تو مجھے کھلا سکتا ہے تو حبیب نے کہا سوس حبیب سودھ کھور نے کہ اگر میں تجھے یہ بکری کے سر اور پیر دے دوں تو میں جو تو مالدار تو نہیں ہو سکتا البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا اور میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا کہتے ہیں کہ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا کبھی کبھی کوئی فقیر دینے بھی آتا ہے وہ مرد درویش نے جیسے ہی جملے سنے کہ میں تجھے یہ دے دوں گا تو تو مالدار نہیں ہوگا البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا اتنا سننے کے بعد اس مرد درویش نے حبیب سودھ کھور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا بہت جلد وہ تین آنے والا ہے جب اللہ اپنے بندوں کا حساب لے گا خود رکھی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ انسان کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا اس ظلم کی تاستان تو اپنے اللہ کو کس مو سے سنائے گا حبیب سودھ کھور کو یہ کہتے ہوئے نصیت کرتے ہوئے وہ مرد درویش چلا گیا جیسے ہی وہ وہاں سے گیا دسترخان بچھایا گیا ہانڈی لانگیں رکھی گئی بھوک سے پیتا پہ حبیب سودھ کھور جیسے ہی ہانڈی کھلی اور اللہ انہوں پر ہانڈی کو کے اندر چنچہ ڈال کر کے دیکھا گیا تو پوری ہانڈی خود میں ٹبتیل ہو چکی تھی اب نہ بکری کے سر تھے نہ بکری کے پائے تھے بلکہ پوری ہانڈی خود بن چکی تھی ایک تو بچوں کا تانہ مرد درویش کی نصیتیں اور ہانڈی کا خود بن جانا یہ سارے ایک کے بعد ایک واقعات کہتے ہیں کہ کوئے کا بیٹنا اور ڈال کا ٹوٹنا جب ایک ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اثر کرتا ہے اللہ اکبر حبیب کے دل پر تینوں باقیات نے یک اثر کیا اور حبیب کے دل میں ایک بات آگئی کب تک کہ پاپ کی زندگی جیے گا کب تک کہ جرائم کی زندگی جیے گا کب تک کہ سود کی شکل میں لوگوں کے خود کو چوس چوس کر کے اپنے حنک کے اندر اندیلتا رہے گا ایک دن وہ ضرور آنا ہے کہ پاپ کی نتکی بھی تنوار تیری زیزت کے قصے کو ہمیشہ کے لیے تمام کر دے گی تنید روح کا رشتہ جس دن ترے جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تُ رف کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا تلی کے جوانو تلی کی زمین پہ بستے والے مسلمانو کب تک پاپ کروگے کب تک جرائم ہوگے اتوار کے دل پارکوں میں کب تک کہ لڑکیوں کو لے جا کر ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھے سنہ کے پلار بتاؤگے محلے میں کب تک کاش کے پلدے کھیلوگے کب تک کلبوں کو حباب کروگے کب تک کہ بیپیوں پہ ظلم کروگے کب تک کہ اپنی طاقت کا مسلوس کروگے ایک دن جسم کا رشتہ لو سے توٹ لائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانا سکے گی نہ دوکٹر کی تدبیریں بچائے گی نہ تمہاری دولت بچائے گی نہ کسی کی تدبیر بچائے گی ایک سکرن بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اور میری عمر میں زافہ نہیں کر سکتی آنے والے سکرن میں اپنا نام زندوں میں لکھا جائے گا یا مردوں میں اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کب تک پاپ کروگے کب تک پاپ کروگے کب تک خدا کو ناراض کروگے کب تک خدا کو ناراض کروگے اللہ کے قضب کو کب تک چیلنج کروگے اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے جو قوم محلے کے کارپوریٹر سے نہیں جیت سکتی جو قوم وزیر اور ایمیلے سے نہیں جیت سکتی کیا وہ میرے اللہ سے جیت سکتا ہے اگر قدرت ایک نص دبا دے تو چلنے کے قابل نہ رہو کس چیز پہ گرور ہے آپ کو کس چیز پہ ناز ہے آپ کو اگر وہ تمہاری دولت تم سے چھیلے تو کوئی ہے جو تمہیں دولت دی جو قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں جو نمرود کو لنے مچھر سے ہلا کر دیتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں جو بڑی سلطنت کے مالک کو دلیا میں دبا کر ہزاروں سال تک کے میوزیم میں بے کفن کے ننگا رکھواتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں لا وارس لاش بھی اگر دلی کے بس اسٹیشن پر بس اسٹوپ پر ملتی ہے تو چندہ کر کے لوگ اس کو بھی کفن دیتے ہیں فیرون تو آج تک بغیر کفن کے پڑا ہے فیرون آج تک بغیر کفن کے پڑا ہے اور مالداروں کو وہ دعوتی عبرت دے رہا ہے دولت میں گرور کر کے خدا کو ناراض کرنے والوں سلطنت کے اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کو ہزاروں سال بیٹھ گئے کفن نہیں ملا تمہیں کیا ملے کب تک پاپ کرو گی توبہ نہیں آیا کس مستقہ انتظار ہے بڑھاپے کا بڑھاپہ آئے گا یہ ضروری ہے جوانی میں موت نہیں آسکتی حجام کی کرسی پہ بیٹھتے ہو تو کیا سوچ کے بیٹھتے ہو کہ موت نہیں آئی موبائل کے اندر زنہ کے مناظر بلیٹ کر کے بیسٹر پہ دیکھتے ہو موت نہیں آئی زنہ کا منظر دیکھ رہے ہو اور اسی حالت میں روح نکل گئی تو کاروں کے اندر ننگے اور گندے گانے سن رہے ہو اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو کیا مو دی دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو تم اسے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کم سے کم اپنا بھلا کر کم سے کم سے یہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے خواب دنیا کی دنیا کی زندگی خواب ہے خواب جب موت سے تمہاری آنکھیں کھلے گی نا نہ بیوی نہ بچے نہ مکان نہ کچھ نہیں ہے ساری یہ شوٹی ہے یہ ساری آنکھ جھوٹی ہے یہ ساری کائنات کا رنگ اور روگن یہ تمہارے اور ہمارے لئے دھوکہ ہیں دھوکہ کس دنیا کس چیز کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے موت ٹائم کسی کو بتایا نہیں گیا کبھی بھی آئی گیا توبہ کرو ہر وقت تو توبہ کرو ہر سات توبہ کرو ہر پل توبہ کرو یہ چند دن کی زندگی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے چند دن کے لئے ہمیشہ کی آخرت کو پربار مات کرو ہمیشہ کی آخرت کو پربار مات کرو یہ چند دن کی زندگی ارے ہم نے کم سے کم دس بی باروی کے دس بی باروی کے کم سے کم طالب علم کو دیکھ لیا ہوتا اس کو بورڈ کا اقزام دینا ہوتا ہے تو وہ راتوں کو نہیں سوتا ہوتا انسانوں کو امتحان دینا ہے تو وہ بچہ راتوں کو نہیں سوتا کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اور ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے ہم فجر میں کیوں نہیں اٹھتے فجر میں اپنے آنکھ کیوں نہیں کھلتی اس لئے میری آپ سے گزارش ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے لئے توبہ کرو اپنی زندگی کو بدلوک کس کا انتظار ہے کب تک گناہ کریں گے جب تک جسم کا رشتہ روس رہے گا تب ہی تک نہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آئیے ہمارے عظیم قائد ہمارے استاد عطائے حضر مفتی عظم کی آمد آمد ہے عالمی خطیب انقلاب تشریف لانے استقبال کر لیں نعرے تقبیر نعرے رسالہ حضور عطائے مفتی عظم جن امیرے سنی طاقت اسلامی نعرے تقبیر نعرے رسالہ سنی طاقت اسلامی نعرے تقبیر نعرے رسالہ عطائے